لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیشے قیمت نہیں جانتے ہیں جدید ٹیکنولوجی آج سی سی ٹی وی فورٹ گھر میں آفیس میں مکانوں میں لوگ لگاتے ہیں کیمرہ باہر لگا ہوا ہے اس کرین اندر ہے باہر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم جیسا گنے گار انسان یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ایک کیمرے کے ذریعے کل میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مادی قوت میں کیمرے کے اندر یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ ہم کو دکھا دے کہ دیوار کے پیچھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں کیا ان کو وہ قوت نہیں ہوگی عزیزانِ گرامی ایک مرتبہ حضرتِ ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جبلِ احد پر تشریف لے گئے احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اب احد ہلنے لگا زمین ہلنے لگی اب شاید جبلِ احد کو بھی وجد آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوگا اب وہ ہلنے لگا جنبیش پیدا ہوئی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدمِ مبارک جبلِ احد پر مارا اور کہا کہ اے احد تھہر جا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر اللہ کا ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو احد پہاڑ ساکین ہو گیا رک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کے نبی یعنی حضور علیہ السلام صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اور دو شہید اب دو شہید کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو تو گویا کہ نگاہی نبوت دیکھ رہی تھی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے علم غیب ہے تب ہی تو میری آقا فرما رہے کہ یہ دو شہید ہیں جو شہید ہوں گے عزیزان اگرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کل آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو کس طرح سے ایک گلام نے شہید کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے عالی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا کسی کے پھیکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے یہ معلوم یہ نہیں معلوم ان کو علم نہیں یہ سب ہم اور آپ کہنے والے ہوتے کون ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ان کو وہ نہیں معلوم ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ان کو یہ نہیں قرآن اور حدیث میں تو موجود ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں نہیں جانتے مازم جدید ٹیکنولوجی آج سی سی ٹی وی فوٹیج گھر میں آفیس میں مکانوں میں لوگ لگاتے ہیں کیمرہ باہر لگا ہوا ہے اسکرین اندر ہے باہر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم جیسا گنے گار انسان یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ایک کیمرے کے ذریعے تو کل میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مادی قوت میں کیمرے کے اندر یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ ہم کو دکھا دے کہ دیوار کے پیچھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں کیا ان کو وہ قوت نہیں ہوگی تم کیمرے کی طاقت کو تسلیم کرتے ہو تم موبائل کی قوت کو تسلیم کرتے ہو تم انٹرنیٹ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہو ارے یہ طاقت اور قوت کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے تو وہی اللہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا اپنے محبوب بندوں کو نہیں دے سکتا اسی لئے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ کہ یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیر نہیں سورہ رحمان پڑھئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام علم عطا فرماتا ہے اور سورہ رحمان میں رب فرماتا ہے کہ اللہ نے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور قرآن شریف میں یہ آپ پڑھیں گے دوسرے مقام پر ہر شائع کا میان قرآن میں موجود ہے تو پتا کیا چلا کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب قرآن سکھایا قرآن پڑھایا قرآن کا علم دیا تو تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے کہ ان کو یہ علم ہے یہ نہیں ہے ارے سیکھنے والا جانے اور سیکھانے والا جانے اللہ نے کیا سکھایا رسول جانتے ہیں رسول نے کیا سکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ لہٰذا ان کے علم میں تنقید نہ کرو علم غیب کے بارے میں انگلی نہ اٹھاؤ عزیزانِ ملتی اسلامیہ جو اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حکومes تھی .... موسیقی